اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول تعلیف مولانا سید بلالہ مودودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اظہر نیاز باب آٹھ دین حق فصل تین اسلام اور جاہلیت کی کشمکش دین حق اسلام کے بالمقابل جتنے بھی نظام کارفرما رہے ہیں یا اب ہیں ان سب کے لیے جاہلیت کی استعلاح بطور موازنہ استعمال ہوتی ہے دین کی اساس العلم وحی الہی پر ہے اور جاہلی نظام کی اساس ایسے ماباد التبیعی نظریات پر ہوتی ہے جو قیاس و گمان سے گھر لیے جاتے ہیں یا سوچے سمجھے بغیر اختیار کر لیے جاتے ہیں دنیا میں انسان کی زندگی کے لیے جو نظام نامہ بھی بنایا جائے گا اس کی ابتداء لا محالہ ماباد التبیعی میٹا فیزیکل یا الہیاتی مسائل سے ہوگی زندگی کی کوئی اسکیم بن نہیں سکتی جب تک انسان کے مطالق اور اس کائنات کے مطالق جس میں انسان رہتا ہے ایک واضح اور متعین تصور قائم نہ کر لیا جائے یہ سوال کہ انسان کا برطاؤ یہاں کیا ہونا چاہیے اور کس طرح اسے دنیا میں کام کرنا چاہیے دراصل اس سوال سے گہرا تعلق رکھتا ہے کہ انسان کیا ہے اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کائنات کا نظام کس ڈھنکہ ہے جس سے انسان کی زندگی کے ڈھنک کو ہم آہنگ ہونا چاہیے اس سوال کا جو حل بھی تجریز کیا جائے گا اسی کے لحاظ سے اخلاق کا ایک نظریہ قائم ہوگا پھر اسی نظریہ اخلاقی کی نویت کے مطابق انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کی تشکیل ہوگی پھر اسی سانچے کے اندر انفراضی صیرت و کردار اور استعمالی تعلقات و معاملات کے قوانین اپنی تفصیلی صورتیں اختیار کریں گے اور آخر کار تمدن کی پوری امارت انہی بنیادوں پر تعمیر ہوگی دنیا میں اس وقت تک نوے انسانی کے لیے جتنے مذہب و مسلک بھی بنے ہیں ان سب کو بہرحال اپنا ایک بنیادی فلسفہ اور ایک اساسی نظریہ اخلاق مرتب کرنا پڑا ہے اور اصول سے لے کر چھوٹے چھوٹے جزیات تک میں ایک مسلک کو دوسرے مسلک سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ یہی فلسفہ اور یہی اخلاقی نقطہ نظر ہے کیونکہ ہر دستور زندگی کا مزاج اسی چیز کی طبیعت کے مطابق بنتا ہے اور یہ اس کے قالب میں روح کی حیثیت رکھتی ہے زندگی کے چار نظریے جزیات و فرو سے قطع نظر اصولی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو انسان اور کائنات کے مطالق چار ہی مابادت طبیعی نظریے قائم ہو سکتے ہیں اور دنیا میں جتنے دستور زندگی پائے جاتے ہیں انہوں نے انہی چار میں سے کسی ایک کو اختیار کیا ہے ان میں سے پہلے نظریے کو ہم جاہلیت خالصہ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کا خلاصہ یہ ہے جاہلیت خالصہ کائنات کا یہ سارا نظام ایک اتفاقی ہنگامِ وجود و ظہور ہے جس کے پیچھے کوئی حکمت کوئی مسلحت اور کوئی مقصد کار فرما نہیں ہے یوں ہی بن گیا ہے یوں ہی چل رہا ہے اور یوں ہی بے نتیجہ ختم ہو جائے گا اس کا کوئی خدا نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کے ہونے یا نہ ہونے کا انسانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں انسان ایک قسم کا جانور ہے جو دوسری چیزوں کی طرح شاید اتفاقاً یہاں پیدا ہو گیا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اس کو کس نے پیدا کیا اور کس لیے پیدا کیا ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ اس زمین پر پایا جاتا ہے کچھ خواہشیں رکھتا ہے جنہیں پورا کرنے کے لیے اس کی طبیعت اندر سے زور کرتی ہے کچھ قواہ اور کچھ حالات رکھتا ہے جو ان خواہشوں کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور اپنے گرد و پیش کے دامن پر بہت سا سامان پھیلا ہوا دیکھتا ہے جن پر یہ اپنے ان قواہ اور آلات کو استعمال کر کے اپنی خواہشوں کی تکمیل کر سکتا ہے لہذا اس کی زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنی طبیعت حیوانی کے مطالبات پورے کرے اور اس کی انسانی استعدادوں کا مصرف اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے بہتر سے بہتر ذرائع فراہم کرے انسان سے معفوق کوئی علم کا منبا اور ہدایت کا سرچشمہ موجود نہیں ہے جہاں سے اس کو اپنی زندگی کا قانون مل سکتا ہو لہذا اس کو اپنے گرد و پیش کے آثار و احوال سے اور اپنی تاریخ کے تجربات سے خود ہی ایک قانون عمل اخص کرنا چاہیے بظاہر کوئی ایسی حکومت نظر نہیں آتی جس کے سامنے انسان جواب دے ہو اس لئے انسان بجائے خود ایک غیر ذمہ دار ہستی ہے اور اگر یہ جواب دے ہے بھی تو آپ اپنے ہی سامنے ہیں یا پھر اس اختدار کے سامنے جو خود انسانوں ہی میں سے پیدا ہو کر افراد پر مستولی ہو جائے عامال کے نتائج جو کچھ بھی ہیں اسی دنیاوی زندگی کی حد تک ہیں اس کے ماسے واہ کوئی زندگی نہیں ہے لہذا صحی اور غلط مفید اور مذر قابل اخص اور قابل ترک ہونے کا فیصلہ صرف انہی نتائج کے لحاظ سے کیا جائے گا جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں انسان جب جاہلیت محضہ کی حالت میں ہوتا ہے یعنی جب اپنے محسوسات سے ماورہ کسی اور حقیقت تک وہ نہیں پہنچتا یا بندگی نفس کی وجہ سے نہیں پہنچنا چاہتا تو اس کے ذہن پر یہی نظریہ حاوی ہوتا ہے دنیا پرستوں نے ہر زمانے میں یہی نظریہ اختیار کیا ہے قلیل مستثنیات کو چھوڑ کر بادشاہوں نے امیروں نے درباریوں اور عرباب حکومت نے خوشحال لوگوں اور خوشحالی کے پیچھے جان دینے والوں نے عموماً اسی نظریہ کو ترجیح دی ہے اور جن قوموں کی تمدنی ترقی کے گیت تاریخ میں گائے جاتے ہیں بالعموم ان سب کے تمدن کی جڑ میں یہی نظریہ کام کرتا رہا ہے موجودہ مغربی تمدن کی بنیاد میں بھی یہی نظریہ کار فرما ہے اگرچہ اہل مغرب سب کے سب خدا اور آخرت کے منکر نہیں ہیں نہ علمی حیثیت سے سب مادہ پرستانہ اخلاق کے قائل ہیں لیکن جو روح ان کے پورے نظام تہذیب و تمدن میں کام کر رہی ہے وہ اسی انکار خدا اور آخرت اور اسی مادہ پرستانہ اخلاقی کی روح ہے اور وہ کچھ اس طرح ان کی زندگی میں پیوست ہو گئی ہے کہ جو لوگ علمی حیثیت سے خدا اور آخرت کے قائل ہیں اور اخلاق میں ایک غیر مادہ پرستانہ نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں وہ بھی غیر شعوری طور پر اپنی واقعی زندگی میں دہریے اور مادہ پرستے ہی ہیں کیونکہ ان کے علمی نظریے کا ان کی عملی زندگی سے بالفعل کوئی ربط قائم نہیں ہے ایسی ہی کیفیت ان سے پہلے کے مترفین اور خدا فراموش لوگوں کی بھی تھی بغداد، دمشق، دہلی اور غرناطہ کے مترفین مسلمان ہونے کی وجہ سے خدا اور آخرت کے منکر نہ تھے مگر ان کی زندگی کا سارا پروگرام اس طرح بنتا تھا کہ گویا نہ خدا ہے نہ آخرت نہ کسی کو جواب دینا ہے نہ کہیں سے ہدایت لینی ہے جو کچھ ہیں ہماری خواہشات ہیں ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر قسم کے ذرائع اور ہر قسم کے طریقے اختیار کرنے میں ہم آزاد ہیں اور دنیا میں جینے کی جتنی محلت ملتی ہے اس کا بہترین مصرف بس یہ ہے بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے اس نظریے کی این فطرت یہی ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک خالص مادہ پرستانہ نظام اخلاق بنتا ہے خواہ وہ کتابوں میں مدون ہو یا صرف ذہنیتوں ہی میں مرتب ہو کر رہ جائے پھر اسی ذہنیت سے علوم و فنون اور افکار و آداب کی آبیاری ہوتی ہے اور پورے نظام تعلیم و تربیت میں الہاد و مادیت کی روح سرایت کر جاتی ہے پھر انفرادی صیرتیں اسی سانچے میں ڈھلتی ہیں انسان اور انسان کے درمیان تعلقات و معاملات کی تمام صورتیں اسی نقشے پر بنتی ہیں اور قوانین کا نشو نمہ اسی ڈھنگ پر ہوتا ہے پھر اس طرز کی سوسائٹی میں سطح پر وہ لوگ اُبھر آتے ہیں جو سب سے زیادہ مکار بددیانت چھوٹے دغاباد سنگدل اور خبیسل نفس ہوتے ہیں تمام سوسائٹی کی سیادت و قیادت اور مملکت کی زمام کار انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ شترے بے مہار کی طرح ہر حساب سے بے خوف اور ہر مواقضہ سے بے پرواہ ہو کر خلق خدا پر ٹوٹ پڑتے ہیں مکاولی کے اصول سیاست پر ان کی ساری حکمت عملی مبنی ہوتی ہے ان کی کتاب آئین میں زور کا نام حق اور بے زوری کا نام باطل ہوتا ہے جہاں کوئی مادی رکاوٹ ہائل نہیں ہوتی وہاں کوئی چیز ان کو ظلم سے نہیں روک سکتی یہ ظلم مملکت کے دائرے میں یہ شکل اختیار کرتا ہے کہ طاقتور طبقے اپنی ہی قوم کے کمزور طبقوں کو کھاتے اور دباتے ہیں اور مملکت کے باہر اس کا ظہور قوم پرستی امپیریالزم اور ملک گیری اور اقوام کشی کی صورت میں ہوتا ہے مولف نے نظریہ جاہلیت کے ایک اور پہلو کو یوں واضح کیا ہے حضرت شعب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ واحد کی بندگی کی دعوت دی اور تجارتی کاروبار میں بددیانتی سے روکا تو انہوں نے جواب دیا آیت کا ترجمہ اے شعب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشاہ کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو سورہ حود آیت ستہ سی یہ اسلام کے مقابلے میں جاہلیت کے نظریے کی پوری ترجمانی ہے اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے سوا جو طریقہ بھی ہے غلط ہے اور اس کی پیروی نہ کرنی چاہیے کیونکہ دوسرے کسی طریقے کے لیے عقل و علم اور کتب آسمانی میں کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ کہ اللہ کی بندگی صرف ایک محدود مذہبی دائرے ہی میں نہ ہونی چاہیے بلکہ تمدن معاشرت معیشت سیاست غرض زندگی کے ہر شعبے میں ہونی چاہیے اس لیے کہ دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے اور انسان کسی چیز پر بھی اللہ کی مرضی سے آزاد ہو کر خود مختارانہ تصرف کا حق نہیں رکھتا اس کے مقابلے میں جاہلیت کا نظریہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو طریقہ بھی چلا آ رہا ہو انسان کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کی پیروی کے لیے اس دلیل کے سوا کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ باپ دادا کا طریقہ ہے نیز یہ کہ دین و مذہب کا تعلق صرف پوجہ پارٹ سے ہے رہے ہماری زندگی کے عام دنیاوی معاملات تو ان میں ہم کو پوری آزادی ہونی چاہیے کہ جس طرح چاہیں کام کریں اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زندگی کو مذہبی اور دنیاوی دائروں میں الگ الگ تقسیم کرنے کا تخیل آج کوئی نیا تخیل نہیں ہے بلکہ آج سے تین ساڑھے تین ہزار برس پہلے حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کو بھی اس تقسیم پر ویسا ہی اسرار تھا جیسا آج اہل مغرب اور ان کے مشرقی شاگردوں کو ہے یہ فی الحقیقت کوئی نئی روشنی نہیں ہے جو انسان کو آج ذہنی ارتقاء کی بدولت نصیب ہو گئی ہو بلکہ یہ وہی پرانی تاریخ خیالی ہے جو ہزار رہا برس پہلے کی جاہلیت میں بھی اسی شان سے پائی جاتی تھی اور اس کے خلاف اسلام کی کشم کش بھی آج کی نہیں بہت قدیم ہے دو جاہلیت مشرقانہ دوسرا معباد الطبیعی نظریہ شرق کے اصول پر مبنی ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کا نظام اتفاقی تو نہیں ہے اور نہ بے خداوند ہے مگر اس کا ایک خداوند ماستر نہیں بلکہ بہت سے خداوند ہے یہ خیال چونکہ کسی علمی ثبوت سائنٹیفک پروف پر مبنی نہیں ہے بلکہ محض خیال آرائی پر اس کی بنا ہے اس لیے موہوم محسوس اور معقول اشیاء کی طرف خداوندی و الہیت کو منصوب کرنے میں مشرقین کے درمیان نہ کبھی اتفاق ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوا ہے اندھیرے میں بھٹکنے والوں کا ہاتھ جس چیز پر بھی پڑ گیا وہ خدا بنا لی گئی اور خداوں کی فیرست ہمیشہ گھٹی بڑھتی رہی فرشتے جن ارواح سیارے زندہ اور مردہ انسان درخت پہاڑ جانور دریا زمین آگ سب دیوتا بنا ڈالے گئے بہت سے معانی و مجردہ یعنی ایسٹک آئیڈیاز مثلا محبت حسن شہوت قوت تخلیق بیماری جنگ لچمی شکتی وغیرہ کو بھی خدایی کا مقام دیا گیا طرح طرح کے خیالی مرکبات مثلا شیر انسان ماہی انسان پرند انسان چہار سرا ہزار دستہ خرطوم بینی وغیرہ بھی مشرقین کے معبودوں میں جگہ پاتے رہے پھر اس دیو مالا کے گرد اوہام و خرافات مائتالوجی کا ایک عجیب تلس میں ہوش ربا تیار ہوا ہے جس میں ہر جاہل قوم کی قوت واہمہ نے اپنی شادابی و نادرہ کاری کے وہ وہ دلچسپ نمون فراہم کیے ہیں کہ دیکھ کر اقل دنگ رہ جاتی وہاں تو خدائی کا انتظام کچھ اس طرز کا ہے کہ گویا اللہ تعالی بادشاہ ہے اور دوسرے خدا اس کے وزیر درباری مساحب عہددار اور اہلکار ہیں مگر انسان بادشا سلامت تک راہ نہیں پاسکتا اس لیے سارے معاملات ماتحت خداؤں ہی سے وابستہ رہتے ہیں اور جن قوموں میں خدا وند آلہ کا تصور بہت دھندلا یا تقریبا مفقود ہے وہاں ساری خدائی ارباب متفرقین میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے جاہلیت خالصہ کے بعد یہ دوسری قسم کی جاہلیت ہے جس میں انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک مبتلا ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ گھٹیا درجے کی دماغی حالت ہی میں یہ کیفیت رونما ہوئی ہے انبیاء کی تعلیم کے اثر سے جہاں لوگ اللہ واحد قہار کی خدائی کے قائل ہو گئے وہاں سے خداوں کی دوسری اقسام تو رخصت ہو گئیں مگر انبیاء اولیاء شہدہ صالحین مجازیب اقتاب عبدال علماء مشائق اور ظل الہوں کی خدائی پھر بھی کسی نہ کسی طرح عقائد میں اپنی جگہ نکالتی ہی رہی جاہل دماغوں نے مشرقین کے خداؤں کو چھوڑ کر ان ایک بندوں کو خدا بنا لیا جن کی ساری زندگیاں بندوں کی خدائی ختم کرنے اور صرف اللہ کی خدائی ثابت کرنے میں صرف ہوئی تھیں ایک طرف مشرقانہ پودہ پارٹ کی جگہ فاتحہ زیارت نیاز نظر کرس سندل چڑھاوے نشان علم تازیہ اور اسی قسم کے دوسرے مذہبی آمال کی ایک نئی شریعت تصنیف کر لی گئی دوسری طرف کسی علمی ثبوت کے بغیر ان بزرگوں کی ولادت و وفات ظہور و غیاب کرامات و خوارق اختیارات و تصرفات اور اللہ تعالی کے ہاں ان کے تقرب کی کیفیات کے متعلق ایک پوری میتھالوجی تیار ہو گئی جو بد پرست مشرقین کی میتھالوجی سے ہر طرح لگا کھا سکتی ہے تیسری طرف توصل اور استمداد روحانی اور اقتصاب فیض وغیرہ ناموں کے خوشنما پردوں میں وہ سب معاملات جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہوتے ہیں ان بزرگوں سے متعلق ہو گئے اور عملا وہی حالت قائم ہو گئی جو اللہ کے ماننے والے ان مشرقین کے ہاں جن کے نزدیک پادشاہ عالم انسان کی رسائی سے بہت دور ہے اور انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام امور نیچے کے اہلکاروں ہی سے وابستہ ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ان کے ہاں اہلکار اعلانی الہ دیوتا اوتار یا ابن اللہ کہلاتے ہیں اور یہ انہیں غوث قطب عبدال اولیاء اور اہل اللہ وغیرہ کے الفاظ کے پردوں میں چھپاتے ہیں یہ دوسری قسم کی جاہلیت تاریخ کے دوران میں عموماً پہلی قسم کی جاہلیت یعنی جاہلیت خالصہ کے ساتھ تعاون کرتی رہی ہے قدیم زمانے میں بابل مصر ہندوستان ایران یونان روم وغیرہ ممالک کے تمدن میں یہ دونوں جاہلیتیں ہماغوش تھیں اور موجودہ زمانے میں جاپان کا یہی حال ہے اس موافقت کے متعدد اسباب ہیں جن میں سے چند کی طرف میں اشارہ کروں گا اولاً مشرکانہ جاہلیت میں آدمی کا کوئی تعلق اپنے معبودوں کے ساتھ اس کے سوا نہیں ہوتا کہ یہ اپنے خیال میں ان کو صاحب اختیار اور نافع وزار سمجھ لیتا ہے اور مختلف مراسم عبودیت کے ذریعے سے اپنے دنیوی مقاصد میں ان کی مہربانی اور اعانت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمایا آیت کا ترجمہ لہذا تم اللہ سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے سورہ حود آیت اکسٹھ یہ مشرقین کی سب میں پائی جاتی ہے اور ان اہم اسباب میں سے ایک ہے جنہوں نے ہر زمانے میں انسان کو شرک میں مبتلا کیا ہے یہ لوگ اللہ کو اپنے راجوں مہاراجوں اور بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں جو رعیت سے دور اپنے محلوں میں دادے ایش دیا کرتے ہیں جن کے دربار تک عام رعایہ میں سے کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی جن کے حضور میں کوئی درخواست پہنچانی ہو تو مقربین بارگاہ میں سے کسی کا دامن تھامنا پڑتا ہے اور پھر اگر خوش قسمتی سے کسی کی درخواست ان کے آستانہ بلند پر پہنچ بھی جاتی ہے تو ان کا پندار خدائی یہ گوارہ نہیں کرتا کہ خود اس کو جواب دیں بلکہ جواب دینے کا کام مقربین ہی میں سے کسی کے سپرد کیا جاتا ہے اس غلط گمان کی وجہ سے یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں اور ہوشیار لوگوں نے ان کو ایسا سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ خدا وند عالم کا آستان اقدس عام انسانوں کی دست رس سے بہت ہی دور ہے اس کے دربار تک بھلا کسی عامی کی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے وہاں تک دعاؤں کا پہنچنا اور پھر ان کا جواب ملنا تو کسی طرح ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک پاک روحوں کا وسیلہ نہ ڈھونڈا جائے اور ان مذہبی منصبداروں کی خدمات نہ حاصل کی جائیں جو اوپر تک نظریں نیازیں اور ارضیاں پہنچانے کے ڈھب جانتے ہیں یہی وہ غلط فہمی ہے جس نے بندے اور خدا کے درمیان بہت سے چھوٹے بڑے معبودوں اور سفارشیوں کا ایک جم غفیر کھڑا کر دیا اور اس کے ساتھ مہنتگری یعنی پرسٹ ہوت کا وہ نظام پیدا کیا جس کے توسط کے بغیر جاہلی مذاہب کے پیرو پیدائش سے لے کر موت تک اپنی کوئی مذہبی رسم بھی انجام نہیں دے سکتے باقی رہا یہ عمر کہ وہاں سے اس کو کسی قسم کی اخلاقی ہدایت یا زندگی کا ذابطہ و قانون ملے تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں کیونکہ وہاں کوئی واقع میں خدا ہو تو ہدایت اور قانون بھیجے بس جب ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو مشرک انسان لا محالہ خود ہی ایک اخلاقی نظریہ بناتا ہے اور خود ہی اس نظریہ کی بنیاد پر ایک شریعت تصنیف کر لیتا ہے اس طرح وہی جاہلیت محضہ برسر کار آجاتی ہے یہی وجہ ہے کہ خالص جاہلیت کے تمدن اور مشرکانہ تمدن میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ ایک جگہ جاہلیت کے ساتھ مندیروں پجاریوں اور عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے دوسری جگہ نہیں ہوتا اخلاق اور عامال جیسے یہاں ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں بھی ہوتے ہیں یونان قدیم اور بت پرست روم کے اخلاقی مزاج اور موجودہ یورپ کے اخلاقی مزاج میں جو مشابہت پائی جاتی ہے اس کا یہی سبب ہے ثانیا علوم و فنون فلسفہ و عدب اور سیاسیات و معاشیات وغیرہ کے لیے مشرکانہ نظریہ کوئی الگ مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا اس باب میں بھی مشرک انسان جاہلیت محضہی کا رخ اختیار کرتا ہے اور مشرک سوسائٹی کا سارا دماغی نشو نمہ اسی ڈھنگ پر ہوتا ہے جس پر خالص جاہلی سوسائٹی میں ہوا کرتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ مشرکین کی قوت واہمہ حد سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے اس لئے ان کے افکار میں خیال آرائی اسپیکیولیشن کا انصر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ملاحدہ ذرا عملی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس لئے نیرے خیالی فلسفوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی البتہ جب یہ ملاحدہ خدا کے بغیر کائنات کے مومے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی استدلالی کھینجتان بھی اتنی ہی غیر معقول ہوتی ہے جتنی مشرکین کی میتھالوجی بہرحال علمی حیثیت سے شرک اور جاہلیت خالصہ میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہوتا اور اس کا روشن ثبوت یہ ہے کہ موجودہ یورپ اپنے موجودہ نظریات میں قدیم یونان اور روم سے اس طرح سلسلہ جوڑتا ہے کہ گویا یہ بیٹا ہے اور وہ باپ سالساً مشرک سوسائٹی ان تمام تمدنی طریقوں کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح مستعد رہتی ہے جن کو خالص جاہلی سوسائٹی اختیار کرتی ہے اگرچہ سوسائٹی کی ترتیب و تعمیر میں شرک اور جاہلیت خالصہ کے ڈھنگ ذرا ایک دوسرے سے مختلف ہیں شرک کی مملکت میں بادشاہوں کو خدای کا مقام دیا جاتا ہے روحانی پیشواؤں اور مذہبی اہدے داروں کا ایک مخصوص طبقہ انتیازات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے شاہی خاندان اور مذہبی طبقے مل کر ایک ملی بھگت قائم کرتے ہیں خاندانوں پر خاندانوں کے اور طبقوں پر طبقوں کے تفوق کا ایک مستقل نظریہ وضع کیا جاتا ہے اور اس طرح جاہل عوام پر مذہب کا جال پھیلا کر ظالمانہ تسلط قائم کر لیا جاتا ہے بخلاف اس کے جاہلی سوسائٹی میں یہ خرابیاں نسل پرستی قوم پرستی قومی امپیریل ازم ڈکٹیٹرشپ سرمایہ داری اور طبقاتی نظہ کی شکل اختیار کرتی ہیں لیکن جہاں تک روح اور جوہر کا تعلق ہے انسان پر انسان کی خدای مسلط کرنے انسان کو انسان سے پھارنے اور انسانیت کو تقسیم کر کے ایک ہی نوکہ افراد کو ایک دوسرے کے لیے سیاد بنانے میں دونوں ایک سطح پر ہیں